بسم اللہ الرحمن الرحیم تراویح کی نماز جو ہے اس کی نیت کیسے کریں گے نیت کا صحیح طریقہ کیا ہے سب مسائل جتنے مسائل تراویح کی نیت کے بارے میں ہیں وہ تمام کے تمام مسائل اسی ویڈیو میں آپ کے حل کر دوں گا جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ عالمگری میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سترہ اور فتاوہ شامی میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو چورانوے کھول کر دیکھئے گا تراویح کی نماز بیس رکعت پڑھنی ہے سخت مجبوری کہ اگر آپ تراویح کی نماز چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں گے رہیے بات کہ تراویح کی نماز کی نیت کیسے کریں گے کیا طریقہ ہے بہتر یہ ہے ہر دو دو رکعت میں نیت کریں گے آگے بتاؤں گا اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا نیت کہتے کسے ہیں نیت کا حکم کیا ہے نیت کا حکم یہ ہے کہ نیت کرنا ضروری ہے بغیر نیت کے آپ کی نماز نہیں ہوگی چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو نفل نماز ہو فرض نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو نیت کرنا ضروری ہے دوسری بات نیت کہتے کسے ہیں نیت کہتے ہیں القصد بالقلب دل میں جو آپ کے ارادہ ہے دل میں جو آپ سوچ رہے ہیں جو کام کرنے کے لیے آپ سوچ رہے ہیں دل میں یہ کرنا ہے مجھے بس وہی ہے نیت یہ نیت کا جو ہے حکم اور نیت کی تفسیر ہے نیت کسے کہتے ہیں نیت کا طریقہ یہ ہے دل میں جو آپ سوچ لیتے ہیں وہی تو نیت ہو گئی وہی طریقہ ہے الگ سے کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ نیت انہی الفاظ سے کرنا ہے جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں میں تراویح کی نماز دو رکعہ تراویح کی نماز اللہ کے واسطے پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں میرا رخ قابع شریف کی طرف یہ جو لگا کہ اتنی لمبی چوڑی نیت کرتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ کوئی سنت بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے ہاں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو نیت کرتے ہیں کہ میں امام کے پیچھے دو رکعہ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ اکبر اس طرح لمبی چوڑی نیت کرتے ہیں ٹھیک ہے کرتے ہیں لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھا جائے یہ بتانا اصل مقصد ہے بہتر کیا ہے دل میں جو آپ سوچ رہے ہیں اس کو زبان سے بھی ادا کر دیں یہ بہتر ہے ضروری نہیں ہے اصل ارادہ تو اصل نیت جو ہے دل کا ارادے کو کہتے ہیں زبان سے نیت کا کوئی تعلق نہیں اصل تعلق دل سے ہے پھر بھی اگر آپ زبان سے ادا کر لیتے ہیں وہ آپ کے لئے مناسب ہے بعض روایتوں سے ثبوت بھی ملتا ہے اور یہ بہتر کیوں ہے اس لیے کہ دل اور زبان دونوں کسی کام پہ متفق ہو جائیں یہ آلہ درجہ کی توجہ کی بات ہے آدمی بہت زیادہ توجہ سے سب سنتا ہے کچھ کرتا ہے تو دل زبان دماغ سب ایک جگہ جمع کر دیتا ہے اور بالکل یک سوئی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اسی لیے دل سے بھی ارادہ کر لے زبان سے بھی ادا کر لے یہ اور اچھی بات ہے زبان سے کیا ادا کرے گا زبان سے وہی ادا کر لے جو دل میں سوچ رہا ہے یہی ہے زبان سے ادا کرنے کا طریقہ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھئے جیسے میں نے کہا تھا بہتر یہ ہے کہ تراویہ کی نماز میں اب نیت کیسے کریں گے وہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ نیت کریں گے کہ میں تراویہ کی نماز پڑھ رہا ہوں بس نیت ہو گئی امام کے پیچھے ہیں کہ تراویہ کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں دل میں سوچ لیجیے بس ہو گئی نیت آپ کی یہی طریقہ ہے تو یہ عرض کر رہا تھا کہ دو دو رکعت کر کے تراویہ کی نیت کرنا ہر دو رکعت میں کیونکہ تراویہ کی نماز بیس رکعت پڑھنی ہے دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہے دو رکعت پڑھ کے سلام پھیریں گے پھر دو رکعت پڑھ کے سلام پھیریں گے یہ اس کا صحیح طریقہ ہے بہتر طریقہ ہے افضل طریقہ ہے اسی لیے ہر دو رکعت کے بعد پھر سے دل میں ارادہ کریے تراوی کی نماز پڑھنے کے بارے میں پھر سے دو رکعت پڑھئے ہر دو رکعت پہ نیت کرنا بہتر ہے لیکن اگر کوئی ایک ساتھ بیس رکعت تراوی کی نیت کر لے شروع میں اس کے بعد بیچ میں کوئی نیت نہیں کرے بس پڑھتا جائے پڑھتا جائے دو دو رکعت کر کے دو رکعت پڑھے سلام پھرے پھر دو رکعت پڑھے سلام پھرے کوئی نیت نہیں کرے کوئی ارادہ نہیں کرے شروع میں بھی سرکات کی نیت کر چکا تھا اس کا بھی اعتبار ہو جائے گا وہ بھی نیت قابل قبول ہے اس کی بھی نماز درست ہو جائے گی لیکن ایک ذرا باریک مسئلہ وہ باریک مسئلہ یہ ہے نیت کر کے نماز شروع کر لیا تراوی کی بیچ میں اگر کسی اور کام میں لگ گیا باتیت کر لیا اس سے اس سے یا کسی اور چیز میں لگ گیا ادھر ادھر کام میں لگ گیا تھوڑی دیر باہر چلا گیا گھنگام کے آ گیا یہ جو کسی اور کام کی طرف نماز کے علاوہ کسی دوسرے کام کی طرف مسغول ہو گیا اب وہ جو پہلی نیت تھی وہ نیت ختم ہو گئی اب اس کا اعتبار نہیں ہوگا پھر جب وہ آئے گا نماز پڑھنے کے لئے پھر سے نیت کرنی پڑے گی اس کو یہ مسئلہ آپ کے لئے جاننا بہت ضروری تھا اس کے ساتھ ساتھ جو امام ہوگا وہ نیت کرے گا کہ میں تراویہ کی نماز پڑھا رہا ہوں بس اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں مقتدی نیت کریں گے کہ میں امام کے پیچھے تراویہ کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیں گے اسی طرح جو ایک مسئلہ یہاں نیت کے بارے میں بہت اہم ہے امام کے لئے مقتدیوں کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے صرف امام اگر نماز پڑھنے کی نیت کر کے مطلب کھڑا ہو جائے گا امامتی کر لے گا اس کی بھی نماز ہو جائے گی مقتدیوں کی بھی نماز ہو جائے گی امام کے لئے امامتی کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر امامتی کی نیت نہیں کرے گا امامتی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کو انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار ثواب کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے اگر آپ نے نیت نہیں کی تو ثواب نہیں ملا آپ کو نماز سب کی ہو گئی لیکن ثواب نہیں ملا امامتی کا ثواب ہاں اگر امام مقتدیوں کی بھی نیت کر لے کہ میں مقتدی کی بھی نیت کرتا ہوں یعنی میں نماز پڑھا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں کی جگہ پڑھا رہا ہوں تو ایسی صورت میں امامتی کرنے کا بھی ثواب اس کو مل جائے گا امام بننے کا بھی اسے ثواب مل جائے گا لیکن یہاں پر ایک بہت ضروری مسئلہ عورتوں کے بارے میں اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے چند عورتیں بھی ہیں عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں پھر امام کے لیے ضروری ہے وہ عورتوں کی بھی نیت کرے کہ میں عورتوں کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں ورنہ اگر بغیر امامتی کے نیت کے عورتوں کی امامتی کے نیت کے امام اگر نماز پڑھا دے گا امام کی تو نماز ہو جائے گی لیکن جو پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں گی ان کی نماز نہیں ہوگی یہ مسئلہ بہت اہم تھا بہر کیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے میں نے مکمل تفصیل سے ایک ایک جز آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ ویڈیو پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں